دس فوڈ ایٹمز جو اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی سیکسول پاور کو بوسٹ اپ کر سکتی ہیں اب ہیلتی سیکس کا ہونا یہ آپ کو فیزیکلی اور ایموشنلی گوڈ فیل کرواتا ہے اب ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ جو وائگرا اور سیالس ہے یہ آپ کی مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہیں لیکن حقیقت یہ ہے یہ آپ کے بلڈ فلو کو انکریز کرتی ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں یہ آپ کو لیم پین ٹانگ کا درد ہو سکتا ہے آپ کو بیک پین کے پروبلم ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کی ویجن چینج نظر کے مسائل بھی ہو سکتے ہیں اب جو نیوٹریشیس ڈائیڈ ہے یہ آپ کو تین طریقوں سے سیکس لائف میں بینفٹ دے سکتی ہے یہ آپ کی لیبیڈو کو بوسٹ اپ کرتی ہیں دوسرے نمبر پہ یہ آپ کے بلڈ فلو کو امپروف کرتی ہیں تھرڈ نمبر پہ یہ آپ کی سٹیمنہ کو انکریز کرتی ہیں اب کوئی بھی آپ ہیلتی فوڈ لیتے ہیں یہ آپ کی سیکس لائف کے لیے بیٹر ہوتی ہے لیکن سرٹن فوڈ ایٹمز ہیں جو آپ کی سیکسل ہیلتھ کو بوسٹ اپ کر سکتی ہیں فرسٹ نمبر پہ جو چیز آپ ایٹ کریں گے وہ وارٹر میلن ہے تربوز اس کے اندر ایل سیٹرولین ایک امائنویسٹ موجود ہوتا ہے آپ کی بوڈی اس کو ایل آرجینین کے اندر کنورٹ کر لیتی ہے جو نائٹرک اکسائیڈ کے پروڈکشن کرتی ہے اور یہ آپ کے پینس کی طرف بلڈ فلو کو انکریز کرتی ہے جو آپ کی سیکسل ہیلتھ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے دوسرے نمبر پہ جو چیز آپ ایٹ کریں گے وہ اپل ہے یا نہ صرف آپ کو ڈاکٹر سے دور رکھتے ہیں بلکہ اس کے اندر ایک کیرسرٹین کمپاؤنڈ موجود ہوتا ہے جو آپ کی سیکسل سٹیمنا کو انکریز کرتا ہے اس کے علاوہ آپ سٹروبیریز کا استعمال کر سکتے ہیں چیریز کا استعمال کر سکتے ہیں اور سٹرس فروٹس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں تھرڈ نمبر پہ ہے جنجر ادرک یہ آپ کے بلڈ فلو کو انکریز کر کے یہ آپ کی سیکس لائف کو امپروف کرتا ہے فورت نمبر پہ ہے بنانا یہ نہ صرف آپ کو انرجی پروائیڈ کرتا ہے بلکہ یہ آپ کو پٹاشیم بھی دیتا ہے یہ ایک مسل ریلیکسنگ منرل ہے جو آپ کو کریمز کے ایشیو سے بچاتا ہے جو آپ کی سیکس ٹائمنگ پر بڑا ہی اثر انداز ہوتی ہے اس کے علاوہ یہ آپ کے بلڈ فلو کو امپروف کر کے یہ آپ کی سیکسول پرفارمس کو بھی انکریز کرتا ہے فیفت نمبر پہ ہے گارلک ہسٹری کہتی ہے کہ جو مسلی لوگ ہیں اپنی سیکسول سٹیمنا کو بڑھانے کے لیے لسن کا استعمال کرتے تھے اب سٹڈی نے یہ بات کنفرم کی کہ جو گارلک ہے یہ آپ کی آرٹریس میں بلاک فرمیشن یعنی کہ فیٹ کا زکھیرہ ہونے سے روکتا ہے اور یہی آرٹریس آپ کے پینس کی طرف جاتی ہیں جب آپ کا کھون کا بہو ٹھیک ہوگا تو جو آپ کی سیکسول پرفارمس ہے وہ بھی ٹھیک ہوگی سیکس نمبر پہ ہے پومی گرینٹ جوز انار کا جوز اس میں انٹی اکسیڈنٹ کا جو لیول ہے وہ زیادہ ہوتا ہے سو یہ بلڈ فلو کو انکریز کر کے اریکٹرڈ اسفنکشنی کو امپروف کرتی ہے سیون نمبر پہ ہے بیٹ چکندر اس میں نائٹریٹ کی مجودگی کی وجہ سے یہ آپ کے بلڈ فلو کو انکریز کرتی ہے سو یہ آپ کی سیکسول پاور کو بوسٹ اپ کرتی ہے اس کے بعد ہے میٹ جس میں بیف اور چکن شامل ہے اس میں الارجینین اور زنگ موجود ہوتا ہے جو آپ کے بلڈ فلو کو انکریز کرتا ہے اور یہ آپ کی سیکسول پاور کو انکریز کرتا ہے اس کے علاوہ فیش جس میں اومیگا تھری فیٹی اسٹ موجود ہوتے ہیں اور یہ پلاک فرمیشن نہیں ہونے دیتے اور یہ آپ کے بلڈ فلو کو ہیلدی رکھتے ہیں اور لاسٹ نمبر پہ ہے نٹس اینڈ سیڈز آپ کینڈی کا استعمال کرنے کی بجائے والنٹس اکھروٹ کا استعمال کریں ایلمنٹس بدام کا استعمال کریں پمپکن سیڈز قدو کے بیجو کا استعمال کریں اس کے علاوہ جو سن فلوڈ سیڈز ہیں سرج مکھی کے بیجو کا استعمال کریں سو یہ تمام فوڈ ایٹمز اگر آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو آپ سیکسول پاور کو بوسٹ اپ کر سکتے ہیں